پرابرس کل پرابچن سنتے سمیں ایسا لگا کہ میں اس پرتوی پر نہیں ورن مکت اور عسیم آکاس میں ایک جوتی کان پرابچن کے بعد بھی ہلکے پن کا کھالی پن کا انبھو ہوتا رہا اسی آکاس میں بھرمن کرتے رہنے کا جی ہوتا رہا گیان کرم بھکتی میں نہیں جانتا لیکن اکیلا ہونے پر اس ستھیت میں دوبے رہنے کا جی ہوتا لیکن کبھی کبھی یہ بھاو بھی اٹھتا ہے کہ کہیں یہ میرا پاگلپن تو نہیں کہیں یہ میرے اہنکار کا ہی دوسرا کھیل تو نہیں کرپا پوروک میرا مارک دردن کریں اس پرتوی پر ہم ہیں پر اس پرتوی پر وستوطہ ہم نہ ہو سکتے ہیں اور نہ ہم ہیں پرتوی تو ہوتا ہے پرتوی پر ہم اجنبی ہیں دہ میں گھر کیا ہے لیکن دہ ہمارا گھر نہیں جیسے کوئی پردیس میں بس جائے اور بھولی جائے سو دیس کو پھر اچانک راہت اور کسی دن باجار میں کوئی مل جائے جو گھر کی یاد دینا دے جو اپنی بھاسا میں بولے تو ایک چھنکو پردیس مٹ جائے گا سو دیس پرکٹ ہو جائے گا ساستر کا یہی ملی ہے ساستاؤں کے وچنوں کا یہی ارد ہے ان کی سنکے چھنبھر کو ہم یہاں نہیں رہ جاتے ہیں وہ وہاں ہو جاتے ہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے ان کے سنگیت میں بہ کر جو چانوں طرف گھیرے ہیں وہ دور ہو جاتا ہے اور جو بہت دور ہے پاس آ جاتا ہے اسٹا وکر کے وچن بہت انوٹھیں سنو گے تو ایسا بار بار ہوگا بار بار لگے گا پردیبی پر نہیں ہو آگاس کے ہوگے کیونکہ وہ وچن آگاس کے وہ وچن سو دیس سے آئے اس روک سے آئے جہاں سے ہم سب کا آنا ہوا ہے اور جہاں ہمیں جانا چاہیے اور جہاں جائے بینا ہم کبھی چین کو اکلپت نہ ہو سکیں گے جہاں ہم ہیں سرائیں گھر میں کتنا ہی مان کے بیٹھ جائیں کہ گھر ہے پھر بھی سرائیں سرائیں بنی رہتی سمجھا لیں بجھا لیں بھولا لیں بھیج نہیں پڑتا کانٹا چفتا ہی رہتا یاد آتی ہی رہتی اور کبھی جب ایسے کسی سبتے کے ساتھ ملاقات ہو جائے جو کھینچ لیں جو چنبک کی طرح کسی اور دوسری دنیا کا درسن کرا دیں تو لگے گا کہ ہم پرتھوی کے حصے نہیں رہے ٹھیک لگا کل پربچن سنتے سمیں ایسا لگا کہ میں اس پرتھوی پر نہیں ہوں اس پرتھوی پر کوئی بھی نہیں اس پرتھوی پر ہم معلوم ہوتے ہیں پرتیتی ہوتی ہے سب کے تاہم آکاس میں ہیں ہمارا سو بھاو آکاس کا ہے آدمہ یعنی دیتر کا آکاس سریر یعنی پرتھوی سریر بنا ہے پرتھوی سے تم بنے ہو آکاس تمہارے دیتر دونوں کا ملن ہوا ہے تم چھتیج ہو جہاں پرتھوی آکاس سے ملتی ہوئی معلوم پڑتی لیکن ملتی تھوڑی کبھی دور چھتیج معلوم پڑتا ہے مل رہا آکاس پرتھوی سے چل پڑو لگتا ہے ایسے گھڑی دو گھڑی میں پہنچ جائیں گے چلتے رہو جنموں جنموں تک کبھی بھی اس جگہ نہ پہنچو گے جہاں آکاس پرتھوی سے ملتا بس معلوم ہوتا سدہ معلوم ہوتا مل رہا تھوڑی دور آگے بس تھوڑی دور آگے چھتیج کہیں ہے نہیں صرف دکھائی پڑتا جیسے باہر چھتیج ہے ویسے ہی ہماری عوستہ ہے یہاں بھیتر بھی ملن کبھی ہوا نہیں آدمہ کیسے ملے سریر سے مرت کا امرت سے ملن کیسے ہو دودھ پانی میں مل جاتا دونوں پرتھوی کے آدمہ سریر سے کیسے ملے دونوں کا کنڈھرم بین کتنے ہی پاس ہوں ملن اسمبھو ہے سناتن سے پاس ہوں تو بھی ملن اسمبھو ہے ملن ہو نہیں سکتا ہے صرف ہماری پرتیتی ہے ہماری دھارنہ ہے چھتیج ہماری دھارنہ ہے ہم نے مان رکھا ہے اس لیے اسٹا بکر کے وجنوں کو اگر جانے دو گے ہردے کے بیتر تیر کی طرح تو بھی تمہیں یاد کو چلائیں گے تمہاری بھولی بسری اس مرتی کو اٹھائیں گے چھن بھر کو آکاس جیسے کھل جائے گا بادل کٹ جائیں گے سورج کی کرنوں سے بر جائے گا پران کٹنائی ہوگی کیونکہ ہمارے سارے جیون کے بپریت ہوگا یا اندھو اس سے بیچے نہیں ہوگی اور یہ جو گھٹائیں چھٹ گئی ہیں یہ تمہارے کارن نہیں چھٹی یہ تو کسی ساستہ کے وجنوں کا پرینام ہے پھر گھٹائیں گر جائیں گی تم گھر پہنچتے پہنچتے پھر گھٹائوں کو گیر لوگی تم اپنی آدس سے اتنی جلدی باز تھوڑی آوگی پھر گھٹائیں گر جائیں گی تب اور بیچے نہیں ہوگی کہ جو دکھائی پڑا تھا وہ سپنا تو نہیں تھا جو دکھائی پڑا تھا کہیں کلپنا تو نہیں تھی کہیں اہنکار کا من کا کھیل تو نہ تھا کہیں ایسا تو نہ ہوا کہ ہم کسی پاکل دم میں پڑ گئے تھے سو بھاوتا تمہاری آتوں کا بجن بہت پورانا ہے اندھیرہ بڑا پراشین ہے یہ دھپی ہے نہیں پر ہے بہت پراشین سورج کی کرن کبھی پھوٹتی ہے تو بڑی نہیں ہے اتنت نہیں ہے صدھ اسنات چھانبر کو دکھائی پڑتی ہے پھر تم اپنے اندھیرے میں کھو جاتے ہو تمہارے اندھیرے کا بڑا لمبا ادحاظ ہے جب تم دونوں کو دولو گے تو شک کرن پہ پیدا ہوگا اندھیرے پہ پیدا نہیں ہوگا ہونا چاہیے اندھیرے پر ہوتا ہے کرن پر کیونکہ کرن ہے نئی اور اندھیرہ ہے پورانا اندھیرہ ہے پرمبرہ جیسا صدیوں صدیوں کی دھارہ ہے کرن ہے ابھی ابھی پوٹھی تاجی نئی اتنی نئی کی بھروسہ کیسے کریں لگا کی میں اس پرچپی پر نہیں اس پرچپی پر کوئی بھی نہیں اس پرچپی پر ہم ہو نہیں سکتے مانتا ہے ہماری دھارنا ہے ہماری لگتا ہے سکتے نہیں اور مجھے اسیم آکاس میں ایک جوتکن ہوں ایسا پرتی تھوڑا ہے یہ شروعات اسیم آکاس میں ایک جوتکن ہوں جلوی ہی لگے گا کہ اسیم آکاس یہ پرارمب ہے تو اسیم آکاس میں بھی ابھی ہم پوری طرح لن نہیں ہو پاتے اگر لگتا بھی ہے کبھی کبھی وہ اڑان بھی آ جاتی وہ توفان بھی آ جاتا ہوایں ہمیں لے بھی جاتی تو بھی ہم اپنے کو الگ ہی بچا لیتے جوتکن نہ رہے اندھیرے ہو گئے جوتکن لیکن آکاس میں ابھی بھی بھید رہا فرق رہا فاصلہ رہا گھٹنا تو پوری اس دن گھٹے کی جس دن تم آکاس ہی ہو جاؤ گے جوتکن بھی بین ہے جس دن تم ابن ہو جاؤ گے جس دن لگے گا میں سنیا کاس ہوں ایسا تو کہتے ہیں بھاسا میں کہ میں سنیا کاس ہوں جب تک میں ہے تب تک یہ کیسے ہو سکے گا میں ہے تو آگاس الگ رہے گا جب ایسا پرتیت ہوگا کہ سنیا کاس ہے تب میں تو نہیں رہوں گا سنیا کاس ہی رہے گا کہتے ہیں اہم بھرمہ سنی میں بھرم ہوں لیکن جب بھرم ہوگا تب میں کیسے رہے گا بھرم ہی رہے گا میں نہیں رہوں گا پر کہنے میں اور کوئی اوپاہ نہیں بھاسا تو سوئے ہوئے لوگوں کی بھاسا تو ان کی ہے جو پردیس میں بس گئے اور جنہوں نے پردیس کو سوڈیس مان دیا مون ہی گیانیوں کا ہے بھاسا تو اگیانیوں کی تو جیسے ہی کچھ کہو کہتے ہی سبتے اسبتے ہو جاتا ہے اہم بھرمہ سنی میں بھرم ہوں میں آگاس ہوں کہتے ہی اسبتے ہو گیا آگاس ہی ہے لیکن یہ بھی کہنا آگاس ہی ہے پورا سبتے نہیں ہے کیونکہ ہی بتاتا ہے کہ کچھ اور کہتے ہو گا انتہ ہی پر جور کیوں ہے آگاس ہے اتنے کہنے میں بھی ارچن ہے کیونکہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے ہم کہتے ہیں مکان ہے کبھی مکان نہیں ہو جاتا ہے گر جاتا ہے کھندر ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں آدمی ہے کبھی آدمی مر جاتا ہے آگاس اس طرح تو نہیں ہے کبھی ہو ہے اور کبھی نہیں آگاس تو صدا ہے تو آگاس ہے ایسا کہنا پنرکتی ہے آگاس کا سوہاو ہی ہونا ہے اس لئے ہے کو کیا دہرانا ہے کہنا تو ان چیزوں کے لئے ٹھیک ہے جو کبھی نہیں بھی ہو جاتی منوس ہے ایک دن نہیں تھا آج ہے کل پھر نہیں ہو جائے گا ہماری ہے تو دو نہیں کے بیچ میں آگاس کی ہے کل بھی ہے آج بھی ہے کل بھی ہے دو ہے کے بیچ میں ہے کا کیا ارث دو نہیں کے بیچ میں ہے کا ارث ہوتا ہے آگاس ہے یہ بھی پنرکتی ہے کہیں کہیں آگاس لیکن آگاس جب کہتے ہیں سبد جب بناتے ہیں تب ہی بھوٹ ہو جاتی آگاس کہنے کا ارث ہوا کہ کچھ اور بھی ہوگا جو آگاس سے آنیتھا ہے دن میں آنیتھا سبد کی کیا ضرورت اگر ایک ہی ہے تو ایک کہنے کا بھی کوئی پریوجن نہیں ایک تو تب ہی سارتھ رکھے جب دو ہو تین ہو چار ہو سنکھا ہو آگاس بھی کیا کہنا اس لئے جیان تو مون ہے پرمجیان کو سبدوں تک لانا اسمبھو لیکن ہم تن بھاگی ہیں کہ افتا وکر جیسے کنی پرسوں میں اتھک اسمبھو چیشتھا کی جہاں تک سمبھو ہو سکتا تھا سبتے کی سگندھ کو سبد تک لانے کا پریاس کیا ہے اور اتنا چھان رکھنا کہ اسمبھو جیسی سفل جیتنا بہت کم بہتوں نے پریاس کیا ہے سبتے کو سبد تک لانے سبھی ہارے ہارنا سمیش مگر اگر ہارے ہوا میں بھی دیکھنا ہو تو افتا وکر سب سے کم ہارے سب سے زیادہ جیتے سنو گے ٹھیک سے گھر کی یاد یاد آئے گی سبھے کلتہ جوتی کن تیاری رکھنا کھونے کی کسی دن لگے جوتی کن بھی کھو گیا آگ آسی بچا گا من اس کا من ہے بڑا کمجور آکمشا سے بھر جاتا لوگ سے بھر جاتا پرلو بندادہ ہوتا جو بھی سخت ہے اسے دوہانے کا من ہوتا لیکن ایک بات کھال رکھنا دوہانے میں ہی بھول ہو جاتی جیسے ہی تم نے چاہا پھر سے ہو کبھی نہ ہو گا کیونکہ جب پہلے دفعہ ہوا تھا تو تمہارے چاہنے سے نہ ہو گیا تھا گٹا تھا تمہارا کرکتے نہ تھا یہی تو اسٹا وکر کا پورا جور ہے سکتے گٹتا کرکتے نہیں گٹ نہ سنتے سنتے ہوا تھے تم کر کیا رہے تھے سننے کا عرقی ہوتا ہے کہ تم کچھ بھی نہ کر رہے تھے تم سن لبھاو سے بیٹھے تھے تم مون تھے تم سجک تھے تم جاگے ہوئے تھے سوئے نہیں تھے ٹھیک لیکن تم کر کیا رہے تھے تم کے مل گرہ تھے تم ہاری چت کی در دربن کی طرح تھی جو آ جائے جلک جائے جو کہا جائے سن لیا جائے تم کچھ اس میں جوڑ نہ رہے تھے اگر تم جوڑ رہے ہوتے تو جو گھٹی ہے بات وہ کبھی نہ گھٹ تھی تم بیا کھ بیتر بیٹھے بیٹھے تم یہ نہ کہ رہے تھے کہ آٹھی تھے غلط ہے مجھ سے میل کھاتا نہیں میل کھاتا سافتر میں ایسا کہا ہے کہ نہیں کہا ہے تم ترک نہ کر رہے تھی اگر تم ترک کر رہے تھے تو یہ گھٹ نہ نہ گھٹ تھی جن نے پوچھا ہے سوامی بیواد سے بہت دور جا چکے ویتن کبھی کیا ہوگا ترک کبھی کیا ہوگا سندھے جیون کے انبھوں سے پک گئے اب نہیں وہ بچپنا من میں رہا اس لئے گھٹ نہ گھٹ سکی سن رہے تھے کچھ کر رہے تھے بیٹھے 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 ہو گیا تو جب پہلی دفعہ تمہارے بینا کیے ہوا تو دوسری دفعہ اگر تم نے چاہا کی ہو جائے تو بات پڑ جائے چاہے تو اس کے ہونے کا کارن تھی ہی نہیں ایکی جب ایسی عبود پرو گھٹ نائیں گھٹے تو چاہنا مت جب گھٹے آنند بھاؤ سے سوی تار کر لینا جب نہ گھٹے تو سکاہیت مت کر مانگ نہ مانگ پیچھو کے مانگ میں جبر جفتی آگ رہ گھٹ نہ چاہیے ایک دفعہ گھٹ گیا تو اب کیوں نہیں گھٹتا ایسا روز ہوتا ہے جب یہاں لوگ دھیان کرنے آتے سرو سرو میں تاجے اور نئے ہوتے کوئی انگھو نہیں ہوتا تو گھٹ جاتا ہے یہ بڑی حیرانی کی بات ہے اسے تم سمجھ نا اسطا وقت کو سمجھ نے میں اسے فہدہ ملے تھی یہ میرے روز کا انبھو ہے جب لوگ نئے تاجے آتے اور دھیان کہ انبھو نہیں ہوتا تو گھٹ جاتا گھٹ جاتا تو آلحاظ سے بھر جاتے مگر وہیں گربڑ ہو جاتی پھر مان سرو ہوتی آج جب ہوا کل ہو نہ کول ہو بلکہ اور جاتا ہو پھر نہیں گھٹ تھا پھر وہ میرے پاس آ پھر روتے ہو کہتے ہوا کیا کہاں بھول ہوگئی پہلے گھٹا اب نہیں گھٹ رہ بھول یہ ہو گئی کہ پہلے جب گھٹ تو تم نے مانگا نہ تھا اب تم مانگ رہے ہو اب تمہارا من نردوس نہ رہا مانگ نے دوسر کیا اب تم سرل نہ رہے اب تم کھولے نہ رہے مانگ دعا دروازے بند کیے آقان شجد نہیں آقان شجد نے سب بکرت رلی چلے دیکھ کیا ہے کتو ہلوست چلا آیا تھا کوئی واسنہ نہ تھی کوئی عدیات میں کی خوج بھی نہ تھی کوئی چیشہ بھی نہ تھی ایسے ہی چلا آیا تھا اور وں کو دیان کرتے دیکھ ترنگ آگئی سملت ہو گیا گھٹ گئے چون کا آدمی میں تو آیا ہی نہیں تھا دیان کرنے اور دیان ہو گیا بس پھر ارچن اب دوبارہ جب آتا ہے تو آنکھ ہمشہ ہے من میں رس سے پھر سے ہو لوگ ہے پنرکتی کا بھاہ ہے من آگئے من نے سب کے ادھ خراب کر دی جہاں من نہیں ہے وہاں کٹتا ہے دھیان تک من من پنرکتی کی واسنہ ہے جو ہوا سکھت پھر سے ہو جو ہوا دکھت پھر کبھی نہ ہو یہی تو من ہے من چناؤ کرتا ہے یہ ہو اور یہ نہ ہو ایسا بار بار ہو اور ایسا اب کبھی نہ ہو یہی تو من ہے جب تم جیون کے ساتھ بہنے لگتے جو ہو ٹھیک جو نہ ہو ٹھیک دکھ آئے تو سوئی گار دکھ آئے تو ویرود نہیں سکھ آئے تو سوئی گار سکھ آئے تو انماد نہیں جب سکھ اور دکھ میں کوئی سم ہونے لگتا ہے سم تا نہیں لگتی جب سکھ اور دکھ دیر دیر ایک ہی جیسے معلوم ہونے لگتے نہ رہ اپنے ہاتھ کی بات نہ رہ جو ہوتا ہے ہم دیرتے رہتے اس کو آستا وکر کہتے ہیں ساکشی بھاؤ اور وہ کہتے ہیں ساکشی بھاؤ صدھا تو سب صدھا ساکشی بھاؤ ساکشی وہ جگاتہ بیتر باہر سندھا لے آتا سمتو ساکشی بھاؤ کے چھایا یا تم سمتو میں اپرد ہو جاؤ تو ساکشی بھاؤ چلا تھا وہ دونوں ساں ساں چلتے وہ ایک ہی گھٹنا کے دو پیر یا دو پنگ دی اسی آگاست میں برمن کرنے کا جی ہوتا رہت ہے اس سے صدھان ہو نا من کو موقع مت دی نا کہ دھیان کی گھڑیوں کو خراب کرے اسی من نے تو سنزار خراب دیا اسی نے تو جیوان کے سارے سمبند بکرت کیے اس من نے تو سارے جیوان کو ریگستان جیسا روکھا کر دیا جہاں بہت پھول کر سپتے پہ وہاں صرف کانٹے ہاتھ میں رہ گئے اب اس من کو انتریات پر ساتھ مت لاؤ اسے نمستار کرو اسے ودا دو پریم سے سہی پر اسے ودا دو اس سے کہو بہت ہو گیا اب ہم نہ مانگیں گے اب جو ہوگا ہم جاگیں گے ہم دیکھیں گے جیسے ہی تم نے مانگا پھر تم ساتھ نہیں رہ سکتے تم بھوکتا ہو گئے دھیان کیوں بھی بھوکتا ہو گئے تو دھیان گیا بھوکتا کا عرد یہ ہے کہ تم رہنے کا اس نے مجھے رہا ہے اس سے مجھے سکھ ملا گیان کرم بھکتی میں نہیں جانتا لیکن اکینا ہونے پر اس ہی استھی تم یں ڈوبے رہنے کا جی ہوتا ہے چھوڑو اس جی کو اور تم ڈوبوگے اس استھی میں اکیلے ہی نہیں دیر میں بھی رہوگے تو ڈوبوگے بزار میں بھی رہوگے تو بھی ڈوبوگے یہ استھی کا کوئی سمبند اکیلے اور بھیل سے نہیں مندر اور بزار سے نہیں اکانت سمو سے نہیں اس استھی کا سمبند تمہارے چٹ کے سانت ہونے سے سم ہونے سے جہاں بھی سانتی سمتہ ہوگی یہ گھٹنا گھٹے گی یہی تناؤ بن جائے گی است وقت کہتے ابھی اور یہ مانگ تو صدق کل کے لئے ہوتی مانگ تو ابھی اور یہ نہیں ہو سکتی مانگ کا صبح و ورد مان میں نہیں ٹھہر تر مانگ آرتھی ہے ہو کل ہو گھری بھر باد ہو چھاں بھر باد ہو ہو مانگ ابھی تو نہیں ہو بھوڑا ہی سہی پر سمجھ آئیے اور بھوش سے ہے نہیں جو نہیں ہے اسی کا نام بھوش ہے جو ہے اس کا نام ورد مان ہے ورد مان اور مان کا کوئی سمبند نہیں ہوتا جب تم ورد مان میں ہوگے تو پاؤ گے کوئی مان نہیں اور تب گھٹے کی یہ گھٹنا جب اسے گھٹانے کا جینا رہے گا تب یہ کوئی گھٹے کی اس پہلی کو ٹھیک سے سمجھ لو اس پہلی کا ایک ایک کونہ پہچان لو جس دن تم کچھ بھی نہ مان ہوگے اس دن سب گھٹے گا جس دن تم برماتنہ کے پیچھے دیوانے ہو کے نہ دوڑوگے وہ تمہارے پیچھے چلا آئے گا جس تم دھیان کے لئے آتر تن دکھاؤگے تمہارے بھی کوئی تناؤ نہ ہوگا اس دن دھیان ہی دھیان سے برش آگے جب تم تناؤ میں نہیں ہو تو جو تمہارے بھی تر سیس رہ جاتا اس کا نام دھیان جب تمہارے بیتر واسنہ نہیں تو جو سیس رہ جاتا اس کا نام دھیان جیل ہے ترم میں اوٹ رہی ہوا کے جک اور جیل کا پورا پوری چھاتی توفان سے بھر گئی آندھی ہے سب اتر پدر ہو رہی آگاس میں چاند پورا لیکن پرد میں نہیں بنتا کیونکہ جیل کپ رہی بنتا ہے ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہجار ہجار ٹکڑوں نے چاند پھیل جاتی پوری جیل پر لیکن چاند کا پر میں نہیں بنتا رہے جیل سانت ہو گئی لہرن کہیں چلی گئی لہرن کہیں سے آئی تھی لہرن جیل کی تھی پھر سو گئی جیل میں واپس اتر جیل اپنی سر عوستہ میں آدے وہ جو چاند کی طرح پھیل گئی چاند تھا جیل کی چھاتی پر شکڑ آیا ایک جگہ ٹھیک پر میں بننے لگا جیسے ہی تمہارے من کی جیل پر ترنگ نہیں ہوتی ترنگ یعنی واسنہ ترنگ یعنی مان ترنگ یعنی ایسا ہو اور ایسا نہ ہو جب کوئی ترنگ من کی جیل پہ نہیں ہوتی تو ست جیسا ہے ویسا ہی پر بمپت ہوتا ہے تو جو بنتا ہے چاند تمہارے بیدر اس کے سندری کا کیا کہنا اس کے رس کا کیا کہنا رس دھار برس دی ملن ہوتا پھر سہاد رات لیکن تم نے مانگا کہ چوک ہو جائے اور میں سمجھتا مانگ بلکل سعبھائک معلوم ہوتی بڑی ارچ اتنا سکھ ملتا ہے ایسی گھڑیوں میں کیسے بچے نہ مانگنے سے معنوی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ تم نے کچھ بڑی امانوی بھول کی بلکل معنوی بھول کبھی جب چھنبر کو جھروں کھل جاتا ہے اور آکاس بہتا ہے تم نے کبھی چھنبر کو جب اندھیرا ٹوٹتا ہے اور گرنے اُتر تھی تو اسمبھو ہے قریب قریب اسمبھو ہے کسے نہ مانگو لیکن یہ اسمبھو سیکھنا پڑے گا آج سیکھو کل سیکھو پرسو سیکھو مگر سیکھنا پڑے جتنی جلدی سیکھو اتنا اُجھت ابھی تیار ہو جاؤ تو ابھی گھٹ نہ گھٹنے کو دیر نہیں جرہ بی چھنبر کی پردک کرنے کی ضرورت نہیں اسی اسطح میں ڈوبے رہنے کا جی ہوتا ہی اسطح کی گھٹے کی اس کب تمہارے چتے سے کچھ لے نہ دی نہ نہیں اس لئے تم اپنے چتے کو پیچھے چھولو وہ جب بیچ بیچ میں آئے تب اسے بار بار کہتو کہ چھمہ کرو بہت ہوا کافی ہوا سنسار خراب کی آپ پرمات مات خراب مت کرو جی سارے سکھ وکرد کر ڈالے اب یہ اندر تم کے سکھ آرہے انہیں تو وکرد مت کرو سجد رہ کے من کو نمس کر لو دیر 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 ایسی گھڑی آنے لگیں گی تمہارے کھلتا ہے پھر بہتی رفتار پھر اترتا پرگاس پھر تم آلو پھر مغن پھر تم امرت میں ڈوبے جب ایسا بار بار ہوگا تو بات صاف ہو جائے تو پھر من سے تم اپنے کو دور رکھنے میں قسر ہو جاؤ گی جب گھٹے تب گھٹ جانے جینا جب نہ گھٹے تب سانتی سے پھر دکھ کرتے رہ نہ آئے گا جو ایک بار آیا ہے بار بار آئے گا تم بھر مات مان تم بھر پیش میں مات آنا تم بھر باد دینا لیکن کبھی کبھی یہ بھاؤ بھی اٹھتا ہے کہ یہ میرا بھاؤ 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 اٹھائے کیونکہ بھدھی یہ مان نہیں سکتی کہ آنند ہو سکتا ہے بھدھی دکھ سے بلکل راج ہے بھدھی نے دکھ کو پوری طرح سوئکار کیا ہے کیونکہ بھدھی دکھ کی جنم دات تری اپنی ہی سنتان کو کون سوئکار نہیں کرے گا تو بھدھی مان دکھ ہے تو بلکل ٹھیک ہے لیکن مہاسک ضرور کہیں کوئی گھر پڑ ہو گئی ایسا کہیں ہوتا ہے کوئی کلپ نہ ہو گئی کوئی سپنا دیکھا کسی دیوہ سپن میں کھو گئے کسی سم موہم میں اُتر گئے ضرور کہیں کچھ پا گل بن ہو گیا بدھی ایسا بار بار کہیں گی اسے سننا اس پر بھیان مک دی اگر اس پر بھیان دیا تو بھٹنائیں بند ہو جائیں گی دوار چھڑو کہ کبھی نہ کھلیں گی ایک بات خیال میں رکھ نا آنن مل سکتی کی پریغاثہ ہے جہاں سے آنن ملے وہی سکتی آنن پر مات کو سچی دانند کہا ہے آنند اس کی آخری پریغاثہ ہے سکت سے بھی اوپر چت سے بھی اوپر آنند کو رکھ ہے سچی دانند کہا ہے سکت ایک سلحی نیچے چت ایک سلحی نیچے آنند برم جہاں سے آنند بہے جہاں سے آنند ملے پھر تم جنت مت کرنا ست کے قریب ہو جیسے کوئی بگیچے کے قریب آتا ہے تو ہوایں ٹھنڈی ہو جاتی بکشیوں کے گیر سنائی پڑھنے لگتے ست تلتا آن ہو ہونے لگتے تو بگیچہ دکھائی بھی نہ پڑھے تو بھی آن بھو میں آنے لگتا ہے کہ راہ ٹھیک وہ کسی کی طرف پہنچ رہے ہیں ایسے ہی جیسے ہی تو ست کی طرف پہنچ رہے ہیں وہ آنند جھرتا ہے سیتل ہونے لگتا من سندولن آنے لگتا سیشن اندہ پڑھتی سکھ بڑھتا ہے ایک اومنگ دھیرے رہتی اکارن کوئی کارن بھی دکھائی نہیں پڑھتا نہ کوئی لگتا ملی نہ کوئی دندے میں بڑا لاف ہوا ہے نہ کوئی بڑا پد ملا ایسا بھی ہو سکتا تھا پد تھا وہ بھی گیا ہاتھ میں جو تھا وہ بھی کھو گیا دندہ بھی دوب گیا لیکن اکارن ہی کھو مانگ کہ بھی تر کوئی ناچ جا رہا ہے کہ رکھتا ہی نہیں تو بج کہے کہ کہ پاغل تو نہیں ہو گیا یہ تو پاغلوں کے لکشن یہ بڑی عجیب دنیا ہے یہاں صرف پاغل ہی پرسند دکھائی پڑتے اس لئے گدی گتی پاغل ہو ہو گئے کیونکہ یہاں پاغلوں کے صرف کسی کو پرسند دیکھا ہے یہاں ہزار کارن ہوتے تب بھی آتنی پرسند نہیں ہوتا بڑا محل ہو دھن ہو سمبتی ہو سک سوگید ہو تب بھی آتنی پرسند نہیں ہوتا یہ دنیا دکھی لوگوں کی دنیا ہے مگر دکھی لوگوں کی دیل یہاں اگر تم ہزنے لگو اکارن تو لوگ کہیں کہ پاکل ہو گئے اگر تم کہو کہ ہنسی آرہی کوئی کارن نہیں پھیلی جا رہی دیت سوٹ رہی لہر آرہ رہی لوگ کہیں کہ دماغ خراب ہو گئے یہاں تم شکل بنا کے چلو اداس رہو تمہالی تو کوئی آجن نہیں تو سب ٹھیک چل جائے تم آدمی جیسے آدمی ہو جیسے آدمی ہو چاہیے ویسے آدمی لیکن تم مسکل آنے لگو تم ہسنے لگو تم جیت انگو بنانے لگو تم راہ کے کنارے کھڑے ہو کے ناچنے لگو بس تم پاکل ہو کر پر ماتما کو ہم نے اس بھانتی انکار کیا ہے کہ اگر فرما آئے تو ہم اسے تاگل کھانے میں بند کر دیں گے سیدی سکارن نہیں آتا آنے سے ڈر در تم جرہ سوچو کرشن اگر مل جائے جوراہ پر بانسری بجاتے مور مکڑ باندھے پیت امبر ڈالے گو پیا یہ کیا ہو رہا جو نہیں ہو چاہیے وہ ہو رہا تم اس آدمی کو جیل کھانے میں ڈال ہوگی آنند نفقاست کر دیا گیا ہے ہم نے آنند کو جیون کے باہر کر دیا ہے ہم دکھ کو چھاتی سے لگا کے بیٹھے یہاں دکھ ہی آدمی کو دیمان معلوم ہوتا آدمی پاگل معلوم ہوتا ساری سر نہیں اُلٹی تو صبح بھی جیون در جس کو تم نے بدھی معنی سمجھا ہے آج اچانک اگر کھونے لگے گی کسلنے لگے گی اگر آج اچانک نیو اکھڑنے لگے گی تمہاری تتھا بدھی معنی اور اچانک جھانک لگے گی پاگل 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 بھی نہیں ہے کچھ بیٹھے ہیں اکلے مسکرات آرہی بس پاگل ہو گئے کیونکہ ایسا ہم نے صرف پاگلوں کو ہی دیکھ دکھ پاگلوں میں اور پرمہنس میں تھوڑا سا سمبند ہے پاگل بھی ہستے پرسند ہوتے نہیں کیونکہ بدھی کا مادی پرمہنس بھی ہستے پرسند ہوتے سنٹوں کی بدھی کے پار آگے دونوں پاگل بدھی سے نیچے گر جاتا ہے اس لئے ہستے لے پرمہنس بدھی کے پار چلا جاتا ہے اس لئے ہستے دونوں میں تھوڑی سمان تا پاگل اور پرمہنس میں ایک بات سمان ہے کہ دونوں نے بدھی گمائی ایک نے غوث پور گمائی ہے ایک نے بے ہوش میں گمائی ہے اس لئے فرق بہت ہے زمین آسمان جتنا فرق ہے لیکن پھر بھی ایک سمان تا ہے اس لئے کبھی کبھی تمہیں پاگل میں پرمہنس دکھائی پڑے گا کبھی کبھی پاگل میں پرمہنس اور کبھی پرمہنس میں پاگل ہو جاتی پرشنگ پاگل خانوں میں ایسے بہت سے لوگ بند ہیں جو پاگل نہیں ابھی وہاں بڑی ترانتی شرطی اس کے سمپن میں کچھ منو ویجیان ایک ویشیف کا آر ڈی لینگ اور ان کے ساتھی ایک بڑا اندولن چلاتے ہیں بہت سے پاگل پاگل کھانوں بند ہیں جو پاگل نہیں ہیں اگر وہ پورب میں پیدا ہوتے تو پرمہنس کی طرح ان کا آدھر سممان ہوتا آئی ڈی لینگ کو پتا نہیں ہے اس سے الٹی گھٹنا پورب میں گھٹ چکی یہاں کئی پاگل ہیں جو پرمہنس سمجھے جاتے مگر آدمی آدمی مگر بھول چک ہوتی کیونکہ دونوں کی سیمہ ایک دوسرے پر پڑ جاتی تو یہ شک سو بھول ہے ایک ہی بات کی حال تک میں آنند بڑھ رہا ہو گھبرانا مت مگر آنند پاگل پن کے کارن بھی بڑھ سکتا ہے تو سرکشہ کی قصوتی کیا ہے سرکشہ کی قصوتی یہ تمہارا آنند پڑھ رہا ہو اور تمہارے کارن کسی کا دکھ نہ بڑھ رہا ہو تو بے شکری سے جان تمہارا آنند کسی کی انصہ کسی پہ آخرمن کسی کو دکھ دینے پہ نر بھر نہ ہو تو پاگل پن سے ڈرنے کی کوئی بچے نہیں اگر پاگل بھی ہو رہا ہے تو یہ پاگل پن بلکل صبح ہے ٹھیک ہے پھر بے جگ اس میں پربیش کر جان ہے درنے کا کارن تو طبیعہ جب کسی کو نفسان پہنچ آنے لگ تمہارے ناچ سے کسی کو کوئی بادہ نہیں لیکن کوئی سورہ ہے تم اس کی چھاتی پچھا کے ڈھول بجا کے ناچ لگ تم ناچ اس سے کچھ ارشن نہیں تم گنگونا و رام کا نام یہ ٹھیک ہے لیکن مائک لگا کے آدھی رات میں اور تم کو پاگل نہیں کہ سکتا کی رام دھن کر رہے اسے کئی پاگل کر رہے ہو کہتے ہیں اگھند کردن کر رہے چوبیس گھنٹ کی قتھا کی سو نہ سو تمہاری مرشی اگر تم باندھر ڈالو تو ادھار میں کو اتنا ہی کھال رکھ تمہارا آنند ہنسات مک ناو اسے پریابت تمہارا آنند تمہارا نجی ہو اس کے قارن کسی کے جی کوئی باد نہ پڑے کوئی پستر نہ پڑے تمہارا پھول کھلے لیکن تمہارے پھول کے کرنے کھلنے کے قارن کسی کو کھانٹے نہ چھوڑے اتنا ہی بھر خیال رہے تو تم ٹھیک دیسان جا رہے ہو جہاں تمہیں لگے کہ دوسروں کو باد ہونے لگی وہاں تھوڑے ساؤدھان ہو نہ وہاں پرمانس کی طرف نہ جا کے تم نے پاک ل کا راستہ پکڑ لیا او پرکاس سے کسی کو کو کوئی دکھ نہیں بے جیجک بے دھڑک جا سکتے خل میں ایک گیت پڑتا تھا جو کچھ سندر تھا پہ کام میں جو اچھا منجا نیا تھا سب تسار میں بین بین کر لائیا نیویت چڑھایا پریہ کیا ہوا سب بڑا بڑا گم لائیا سو گیا مر جھایا کچھ بھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر نہیں لیا یوں کہیں تو تھا لکھا پر میں نے جو دیا جو پایا جو پیا جو گرایا جو ڈھالا جو چھلکایا جو نتارا جو چھانا جو اتارا جو چڑھایا جو 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 توڑا جو چھوڑا سب کا جو کچھ سامرہ میں نے دیکھا کہ اسی یک جو آدھا میں گر گیا اور اسی چھو مجھے لگا کہ میں تر گیا ٹھیک میرا سر سر گیا ترتا ہے آدمی سر کے سر پرماتنہ چھوڑا چنچن کے چیزے اچھے اچھے چیزے اس سے کچھ نہ ہوگا جب تک کی سر نہ چلے سو پھر جو کچھ سندر تھا پرید کام میں جو اچھا منجا نیا تھا سکت سار میں بین بین کر لائیا نیوید چھوڑا پریہ کیا ہوا سب پڑا پڑا کمدھا تم لے آؤ سندر تم کو کھوچ کر بہم ملی کو کھوچ کر چڑھاؤ کوہ نور کم لائیں گے توڑو پھول کمل کے گلاب کے چڑھاؤ کم لائیں گے ایک چیز وہاں سویکار وہ تمہارا سر وہ تمہارا گھنکار وہ تمہاری بدھی وہ تمہارا من الگ الگ نام بات دیکھ وہاں چڑھاؤ اپنے کو اور اسی چھو مجھے لگا کہ ارے میں تر گیا کی کہ میرا سر پھر گیا لوگ تو یہ کہیں گے ہم پرکاس کی سر پھر گیا تو نہیں تو لوگوں کو لوگوں کے کہنے سے کوئی جنتہ نہیں جب لوگ تم سے کہتے سر سر گیا تو وہ اتنا ہی کر رہے ہیں کہ اپنے سر کی رکھ سر گیا جب لوگ تم سے کہتے ہیں تمہارا سر سر گیا تو وہ یہ کہ رہے ہیں کہ بچھاؤ ہمیں اس طرف مت آؤ ہمیں مت سناو یہ گیت مت یہ زکی ہمارے دوار لاؤ مت دکھاؤ ہمیں یہ آنسے مد مست یہ خبر مت کہو ہم سے ابرا ہٹ ہے ان کی بیتر ان کے بھی یہ رہا ہے بیتر ان کے بھی ایسی ہی بھی نہ پڑی جو پرتی چھا کرتی جنم جنم سے کوئی چھر دے مگر ڈر ہے ابرا ہٹ بہت کچھ ہم نے مز جگت میں بنایا ہے بس آیا ہے میں آغباد میں تھا اگمت میرے سامنے ہی بیٹھ کے مجھے سن رہی تھے لاکھوں لوگوں نے مجھے میرے سامنے بیٹھ کے سن بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اتنے بہت سے سنا جیسا بہت سن رہی تھے ان کی آنکھوں شانسوں کی دھار بہ رہی دی آسانکھ بیٹھ میں اوٹھے سب بہت پھوڑ پی چلے گئے میں تھوڑا چوکا یہ کیا ہوا پوشت آس کی سن جگ وہ بہت پس جو جگ جانتا نہیں تھا صحی دکار تھے کبھی سے لے کھ تھے سن جت نے ان کے گھر جا کے پچھا انہوں نے کہ بابا معاف کرو میں گھڑا گئے بیس منٹ کے بعد میں نے کہ یہاں سے بھاگ جانا ہو جی تھے اگر تھوڑی در اور رہ تو اس سے کچھ پوجا لے گا اس آدمی کا تو صرف پرا ہے میرا پرا دیکھ آؤں گا ابھی نہیں گا پر تھوڑا سمیت اور دو رات سے میں سونی سکاؤں اور باتیں میرے من من کونچ رہی نہیں ابھی میرے پاس بہت کام کرنے کو پڑی ابھی بچے چھوٹے ابھی گھر بیس کی سمال نہیں ضرور آؤں گا تم جاؤ ان سے کہنا ضرور آؤں گا لیکن ابھی نہیں جب کوئی تم سے کہتا ہے تمہارا صرف گیا وہ صرف اپنی آدم رکھ کر رہا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا مان کے کہ تمہارا صرف گیا میں اپنے آخر نہیں نہیں کیونکہ پرمات کو انکام نہ کریں تو خوج پر جانا ہوگا میرا اپنا انہو یہ کہ ناستک کے بیتر تتھا کتھت آستکوں سے ستھے کی خوج کی جیادہ گہری آکان شہ ہوگی وہ مندر جانے سے ڈرتا ہے تم ڈرتے ہی نہیں تم ڈرتے نہیں کیونکہ تمہارے باہر بیتر ہو لیتے تم پر کچھ اثر نہیں ہوتا ناستک ویسا گتی ہے جو جانتا ہے اگر مندر گیا تو واپس نہ لوٹ سکے گا گیا تو ویسا کب واپس نہ لوٹ سکے گا تو ایک اپاہ ہے وہ کہتا ایسور نہیں درم سب پاکھن دی وہ اپنے کو بچا رہا ہے سمجھا رہا ہے کہ ایسور ہے نہیں تو مندر جانا کیوں ایسور ہے نہیں تو کیوں اُلجھن میں پڑھنا کیوں دھیان کیوں پراثنا میرے دیکھے ناستک کے دیتر آتن رکھشہ چل رہی میں نے اب تک کوئی ناستک نہیں دیکھا جو ورسط ناستک ہو آدمی ناستک ہو کیسے سکتا ناستک کا تو ارد ہوا کہ کوئی آدمی نہیں کے بیتر رہنے کا پریاس کر رہا نہیں کے بیتر کوئی رہ کیسے سکتا ہے ناستی میں کوئی جی کیسے سکتا ہے جینے کے لیے ہاں چاہیے نہیں میں کہیں پھول کھلتے ہاں چاہیے سوئی کار ہوتا ہے اتنے ہی پھول کھلتے لیکن سیما کے باہر پھول نہ کھل جائیں اس سے بیہ ہوتا ہے کہیں پھول اتنے نہ کھل جائیں کہ میں انہیں سمحل نہ پاؤں کل رات ایک یوک نے مجھے کہا کہ اب مجھے بچائیں یہ ضرور سے زیادہ ہوئی جارہی با پاتر چھوٹا ہے مجھے بچائیں میں اس کے اوپر سے بہا جا رہا ہوں یہ میری سیما سب ٹوٹی جا رہی اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ بہ گیا تو سر لوٹ نہ پاؤں گا نینتر کہیں کھو نہ جائے یہ بہ اہنگار دکھ کے ساتھ بھلی بھاتی جی لیتا کیونکہ دکھ میں نینتر نہیں کھوتا کتنے ہی تم رو دکھ میں تم اپنے مالک رہتے ہو نینتر کھوتا ہے آنند میں سیما ٹوٹتی آنند دکھ میں تبی کوئی سیما نہیں ٹوٹتی نرک میں بھی سیما نہیں ٹوٹتی تم نرک میں بھی پڑے رہو جاتا جہاں نینتر کھوتا وہاں اہنکار کھو جاتا جہاں نینتر کھوتا وہاں بدھی کی پکڑ کھو جاتی ترک کا جال کھو جاتا وہی ہو رہا ہے گھبرانا مت ترنے کا چھنگ قریب آرہا ہے لیکن صرف فیرے بینا کوئی کبھی تیرا نہیں ایک دھن کی تلا سے مجھے جو لاوے سی دہک تی تگلنے کے لیے ایک آگ کی تلا سے مجھے کی روم روم سیج اٹھے اور میں تار تار ہو جاؤں کوئی مجھے جالی جالی بندے کی میں پار درسی ہو جاؤں ایک خسو کی تلا سے مجھے کی بھار ہین ہو ہوا میں تیر سکوں ہلکی بارس کی مہین بوچھاروں میں کانپ سکوں گہراتی سانج کے سلیٹی آسمان پر چمک نہ چاہتا ہوں کچھ دیر ایک سوک رنگ کی تلا سے مجھ ام پرکاس وہی سوک رنگ میں نے تمہیں دے دیا یہ گہر ایک وست وہی سوک رنگ بہو سیمائیں چھوڑ کے بہو بدھی کے پار بہو جانے تو نیانتن نیانتن کار تھے کرتا چھوڑو نیانتن کرتا اگر کوئی ہے تو ایک پرماتما ہے تم پرماتما سے ہوڑ نہ کرو اس سے پر پردھا نہ لو اس کے ساتھ سنگر سمت کرو کرو سمر پن بہو اس کی دھار کے سام تیرو جو ڈوب جاتے وہی تیرتے جو تیرنے کی چیز ڈوب جاتے دوسرا پرسل سدا سے خوجیوں کا یہ اولوکن رہا ہے کہ پرماتما اپل اکینت دوساط دے گھٹنا لیکن آپ جیسے بدھ پرو سدا سے اس بات پر جور دیتے رہے کہ پرماتما ادی اور یہ ہی گھٹ سکتا ہے کیا بار بار یا کہنا ایک چنوتی اور ایک پیاس کرنے کی ایک ویدھی ہے ایک اوپائے سب تیسے یہی نہ تو ویدھی ہے اور نہ اوپائے تمہارا ایسا پوچھنا بچنے کی ویدھی اور اوپائے یہ بات ہمارا من سویکار کرنے کو راجی نہیں ہوتا کہ برماتما ابھی اور یہ ہی مل سکتا ہے کیوں نہیں راجی ہوتا ہے اس لئے راجی نہیں ہوتا ہے کہ ابھی اور یہ مل سکتا ہے تو پھر نکھڑی ہو جاتی ابھی اور یہ مل سکتا ہے مل تو نہیں رہا اسے سمجھائیں کیسے تو بڑی ارچن کی بات ہو گئی اس ارچن کو سلجانے کے لئے تم کہتے ہو مل تو سکتا ہے لیکن پاترتہ جائے بدھی راستے نکالتی جہاں ارجن کھڑی ہو جاتی اسے سلجانے راستہ کھوجنا پڑے گا پاترتہ کھوجنی پڑے گی سدھ ہونا پڑے گا تب ملے گا اور اگر اشتہ وقر کہتے ہیں ابھی اور یہیں مل سکتا تو ضرور اس میں کچھ کارن وہ اس لئے کہتے ہیں تاکہ تم تیورتہ سے پریاس میں لگ جاؤ لیکن لگنا پریاس نہیں پڑے گا من بڑا خوشیار اشتہ وقر کی بات بلکل سیدھی صاف ہے پرماتمہ ابھی اور یہیں مل سکتا ہے کیونکہ پرماتمہ کوئی اپلت نہیں پرماتمہ تمہارا صوباؤ ہے سارا جور سیدھا ہے تم پرماتمہ ہو مل سکنے کی بات ہی غلط جب ہم کہتے ہیں ابھی اور یہیں مل سکتا ہے تو اس کا ارث اتنا ہی ہوا کہ ملا ہی ہوا ہے جرہ آنکھ کھولو اور دیکھو مل سکتے کی بات ٹھیک نہیں ہے مل سکنے میں تو ایسا لگتا ہے تم الگ ہو اور پرماتمہ الگ تم کھوجنے والے ہو وہ کھوج کا لطف تم یاتری ہو وہ منجل نہیں ابھی اور یہی مل سکتا ہے کہ اتنا ہی ارث ہے کہ تم وہ ہی ہو جس تم کھوج رہی ہو جرہ اپنے کو پہچان آنکھ کھولو اور دیکھو یا آنکھ بند کرو اور دیکھو مگر دیکھو تھوڑے درستی کی بات پاترتہ کی نہیں پاترتہ کا تو ارث ہوا ہے کہ پرماتمہ بھی سودہ ہے جیسے تم بزار میں جاتے ہو تو کوئی چیز ہزار روپے کی ہے کوئی لاک روپے کی ہر چیز کا مل ہے تو پاترتہ کا تو ارث ہوا کی پرماتمہ کا بھی مل ہے جو پاترتہ ارجت کرے گا مل چکائے گا اس سے ملے گا تم پرماتمہ کو بزار میں ایک برستو بنا دینا چاہتے کیا کروگے تپشریہ کروگے تو مل چکائوگے تو مل مفت نہیں ملتا تم پرماتمہ کو کھینچ کے دکان پر رکھ دیتے ہو ڈبے میں بند کر دیتے دام لکھ دیتے تم کہتے ہو اتنے اوبواس کرو اتنا دھیان کرو اتنی تپشریہ کرو دھوپ میں تپو سردی آتپ سہو تب ملے کبھی اس پہ تم نے سوچا کہ تم کیا کہ رہے ہو تم یہ کہ رہے ہو کہ تمہارے کچھ کرنے سے پرماتمہ کی ملنے کا سمبند ہو سکتا تم جو کروگے وہ تمہارا کیا ہی ہوگا تمہارا کیا تم سے بڑا نہیں ہو سکتا تمہاری تپشریہ تمہاری ہی ہوگی تم جیسی دین تم جیسی ملن تمہاری تپشریہ تم سے بڑی نہیں ہو سکتا اور تپشریہ سے جو ملے گا اس کی بھی سیمہ ہوگی کیونکہ سیمت سے سیمت ہی ملن سبتہ آزی نہیں تپشریہ سے جو ملے گا وہ اسطا وکر کہہ رہے ہیں کہ پرماتما تو ہے ہی وہی تمہارے دیتر دھڑک رہا وہی تمہارے دیتر سوانس لے رہا وہی جنمہ وہی ویدہ ہوگا وہی انت کاز انت انت روپوں میں پرگٹ ہو رہا کہیں برقش کہیں پکش کہیں من سی پرماتما ہے اس کے اطرق تو کچھ بھی نہیں اس سبتے کی پرتبی گیا اس سبتے کا اس مرن میں نے سنا ہے ایک سمرات اپنے بیٹے پر ناراج ہو گیا اسے دیس نکالا دے دیا سمرات کا بیٹا تھا کچھ اور تو کرنا جانتا نہیں تھا کیونکہ سمرات کے بیٹے نے کبھی کچھ کیا نہ تھا بھی کی مان سکتا تھا جب کوئی سمرات سمرات نہ رہ جائے تو دھک مانگے کے سوا اور کوئی اوپائے نہیں بچتا دھیک مانگنے لگا بیس ورث بیٹ گئے بھول ہی گیا اب بیس ورث کوئی دھیک مانگے تو یاد رکھنا کہ میں سمرات ہوں اسمبھو کسٹ پون ہوگا دھیک مانگنے میں کٹھنا ہی پڑے گی یہی اجھے تھے کہ بھول ہی وہ بھول ہی گیا تھا ہنے تھا بھیک کیسے مانگے سمرات اور بھیک مانگے دوار دوار درواجے درواجے بکشہ پاتر لے کھڑا ہو ہوتل میں ریستران کے سامنے بھیک مانگے جیوٹن مانگے سمرات سمرات کو بھولا ہی دینا پڑا بسمرت ہی کر دینا پڑا وہ بات ہی گئی وہ جیسے کہ کہ کوئی سپنا دیکھا ہوگا کہ کوئی کہانی پڑھی ہوگی کہ فلم دیکھی ہوگی اپنے سے کیا لینا دینا دیس سال بعد جب سمرات بڑا ہو گیا اس کا باپ تو وہ کبڑایا ایک ہی بیٹا تھا وہی مالک تھا اس نے اپنے وزیروں کو کہا اسے کھوجو اور جہاں بھی ہو اسے لے آو کہنا باپ نے چھما کیا اب چھما ہو نہ چھما کا کوئی ارتھنی میں مر رہا ہوں اب یہ راج کون سمحہ لے گا یہ اوروں کے ہاتھ میں جائے اس ٹوٹا سا پاتھ رہی ننگا تھا پیروں میں جھوٹے نہیں تھے بھری دوپیری تھی گرمی کے دن تھے لوں بہتی تھی پیر جل رہے تھے اور وہ مانگ رہا تھا کہ مجھے جھوٹے خریب نہیں اس لئے کچھ پیسے مل جائے کچھ پیسے اس کے ساتھر میں پڑھے رتھ آکے رکھا وجیر نیچے اُدھرا وجیر نے گر کے اس کے چرن چھوئے ہونے والا سمرات تھا جیسے ہی وجیر نے اس کے چرن چھوئے ایک چھان نگٹ نگٹ گئی بیس سال جس کی یاد نہ آئی تھی کہ میں سمرات ہوں پھر ایسا تھوڑی لگت رہا کہ پل میں پل بھی نہ لگا ایک چھان روپاندرن ہو گیا یہ آدمی اور ہو گیا ابھی بکاری تھا دین ہی نگن اب بھی تھا ابھی پیر میں جوتے نہ تھے لیکن ہاتھ سے اس کا پاتر اس نے پھیج دیا اور وجیر وں صدا کی جاؤ میرے اسمان کی بیوستہ پر رو ٹھیک بس رو جٹاؤ وہ جا کے رت پہ بیٹھ گیا اس کی مہمت دیکھ جیسی تھی ابھی بھی وہی کا وہی تھا لیکن اس کے چہرے پا ایک گریم آتھی آنکھوں میں ایک دیپ تھی چاروں طرف ایک آبھا منڈل تھا سمدھا تھا یاد آگی باپ نے بلاوہ بیز دیا ٹھیک ایسا ہی ہے آفتا وقر جب کہتے کہ ابھی اور یہ تو یہ کہتے کتنے چلو بیس سال نہیں بیس جنم سے دیس نکالے پہ رہے بیت مانگی بہت بھول گئے بلکل یاد کو بلکل سلاتی یا سلانا ہی پڑا نہ سلاتے تو بیت مانگنی مسکل ہو جاتے دوار دوار درواج 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 بھکس پاتر لے کے گھومے آفتا وقر یہ کہہ رہے ہیں آ گیا بلاؤ جاگو بھکمنگے تم نہیں ہو سمراج کے بیٹے ہو اگر کوئی ٹھیک سن لے گا تو گٹ نہ سننے میں ہی گٹ جائے گی یہ آفتا وقر گیتا کا مان مہیمہ کوئی آ کرے نہیں کہ کچھ کرو صرف سن لو صرف سبتے کو پہنچنے دو تمہارے ہردے تک بادھا مت بنو گرہ کرو صرف سن لو پہنچ جائے یہ دیر تمہارے ہردے میں اس کی چوت دس پر جنم جنم کی وسم رتی ٹوٹ جائے گی اس مر اللہ اٹھائے تم برماتما ہو اس لیے وہ کہتے ہیں ابھی اور یہی اب تم ترقی میں مت کھو چھو تم کہتے ہوں سیاد یہ بیدھی ہوگی اوپایا ہوگا یہ لوگوں کی پڑھا بڑھے تیورتہ بڑھے سوامی یوگ چنمے نے پوچھا چنمے کے پاس چنمے کی بدھی میں چھ ستھ پری آس تب ضرور سے زیاد ہے سادھارن یوگی کی جو پکڑ ہوتی ویسی پکڑ ہے یہ آس تاوکر کے وجن سادھارن یوگی کیلئے نہیں آس آدھارن پرکی آوان جو سن کے ہی جاگ جائے چنمے تھوڑے ہٹی یوگی کافی پٹائی ہو تو تھوڑے بہت چلے کھوڑے کو دیکھ اس کی چھایا کو دیکھ کے نہیں چل سکتے ہسنا مت کیونکہ چنمے جیسے ہی ادھر لوگ ہس کہ تم یہ مت سوچ نہ کہ تم نے ہس لیا تو تم چنمے سے بین ہو کہ دیکھو تم تو ہس چنمے نے کم سے کم ہمت کر پوچھا تم نے پوچھا نے بس اتنا ہی فرق ہو تم بھی وہیں یہ افتا وکر کی گیتہ پوری ہو جائے گی اور اگر تم برماتما نہ ہو گئے تو سمجھ لینا کہ وہیں ہو کوئی فرق نہیں اگر سننے سننے میں تم جاؤ اور پرماتما ہو جاؤ تو ہی کوڑے کی جھایا نے کام کیا صدا سے خوجیوں کا اولوکن رہا ہے کہ پرماتما اپلک تھی اکینت تسات گھٹ نہ خوجی شروع سے براند خوجی کا عارف یہ ہے کہ وہ مان لیا ہے کہ پرماتما کو خوج نہ ہے کہ پرماتما کو کھو دیا نے ایک بات تو مان لی کہ کھو دیا پرماتما کو یہ بھی بات ہو دیا پرماتما کو پرماتما کو کھو کیسے سکتے ہو میرے پاس لوگ آتے وہ کہتے پرماتما خوش نہ میں کہتا چلو ٹھیک خوج لیکن کھویا 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 کہتے اس کا تو کچھ پتا نہیں اور اسی چسمے سے دیکھ کے چسمہ کھوش رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پرماتما ناک پہ چڑھاؤ اور تم اسی پرماتما سے کھوش رہے ہو ایسا ہی ہے کھو جی بنیادی روپ سے براند ہے اس نے ایک بات تو مانی لی کہ پرماتما کھو دیا ہے یا پرماتما کو اب تک کھو جانے پایا نہیں وہ کہیں دور ہے اسے کھوش نہ کھوش سے کبھی پرماتما نہیں ملتا کھوش 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 گر جاتی کھوش 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 جہاں جہاں کھبر ملی کہ کوئی گیان کو اپلک دے وہاں وہاں گئے سبھی چرنوں میں سر لگا جو گروہ نے کہا وہی کیا گروہ بھی تھک گئے کیونکہ گروہ ان سرسیوں سے کبھی نہیں تھک تے جو آگیا کا اولندن کرتے ان سے کبھی نہیں تھکتے کیونکہ ان کے پاس صدہ کہنے کو کہ تم آگیا مانی نہیں اس لئے کچھ نہیں گھٹ رہا ہم کیا کریں گروہ کو بڑی سویدہ ہے اگر تم گروہ کی کی گروہ نے آخر ان سے ہاتھ جوڑ لیا کہ تم بھی کہیں اور جا جو ہم بتا سکتے تھے بتا دیا بدھ نے کہ اس سے تو کچھ گھٹ نہیں رات ہے انہوں نے کہ اس سے زیادہ ہمیں بھی نہیں گھٹا ہے تیرے سے کیا اچھے پانے تُو کہیں اور جا اتنے پرمانک بیکتی کے سامنے گروہ بھی دھوکہ نہ دے پائے سب طرف کھوچ کے بدھ نے آخر پایا کی نہیں کھوچ نے سے ملتا ہی نہیں سندھار تو ویرت تھا ہی آدھ دھیات میں بھی ویرت ہوا بھوگ تو ویرت ہوئی چکا تھا جس دن میں چھوڑا اس دن ویرت ہو چھوڑا اسے بھی چھوڑا یوگ بھی ویرت ہوا نہ بھوگ نہ بچھے نہ یوگ نہ کچھ اب کیا کریں اب تو کرنے کو ہی کچھ نہ بچھے اب تو کرتا ہونے کے لئے کوئی سویدھا نہ رہی اس ستر کو ٹھیک سمجھے نہ بھوگ بچھا نہ یوگ بچھا نہ سنسار بچھا نہ سوارگ بچھا تو کرتا ہونے کے لئے جگہ ہی نہ بچھے کچھ کرنے کو بچھے تو کرتا بس سکتا ہے کچھ کرنے کو نہ بچھا اس رات گھٹ نہ گھٹے وہ سانچ بودھ برکش کے انچے بیٹھے تو کرنے کو کچھ بھی نہ تھا بڑی حیرانی میں پڑی سنسار چھوڑ دیا تھا تو یوگ پکڑ لیا تھا بھوگ چھوڑ دیا تھا تو عدیاتم پکڑ لیا تھا کچھ تو کرنے کو تھا تو من اُلجا تھا اب من کو کوئی جگہ نہ بچھے من کا بکسی تلفرانے لگ کوئی جگہ نہیں من کے لئے جگہ چاہیے اہنکار کے لئے کرتا کا رس چاہیے کرتا بے چاہیے کچھ کرنے کو تو اُلجا بچے کچھ تھائی نہیں کرنے کو جب آپ تھوڑا سوچو ایک گہن اُدھا سندھا جس کو ارسطہ وقت ویراغ دیتے وہ اُدھے ہوا یوگی ویراغی نہیں ہے کیونکہ یوگی نئے بھوک کھوچ یوگی آدھا بھوک کھوچ رہا ہے ویراغی نہیں ابھی بھوک کی آتان شاہ سندھار میں نہیں ملا تو پرمات مام کھوچ رہا ہے لیکن کھوچ جاری یہاں نہیں ملا تو وہاں کھوچ رہا باہر نہیں ملا تو بھتر کھوچ رہا لیکن کھوچ جاری بھوکی ویراغی نہیں یوگی بھی بیراغی نہیں ہاں ان کی کھوچ رات کی الگ الگ ایک باہر کی تب جاتا ایک گتر کی تب جاتا لیکن جاتے دونوں اس رات بدھو کو جانے کو کچھ نہ بچا نہ باہر نہ بیتر اس رات کی تم جرح کلپ نہ کرو اس رات کو جرح جگاؤ اور سوچو کہ کیسی وہ رات رہی ہوگی اس دن پہلی دفعہ بیسرام اپلپت ہوا جس کو اس تب کہتے ہیں جو چت میں بیسرام کو اپلپت ہو جائے تو سبتے اپلپت ہو جاتا اس دن بیسرام اپلپت ہوا جب تک کچھ کرنے کو سیس ہے تب تک سرم جاری رہتا اٹھ گئے وہ اس درخش کی نیچے پڑ گئے اور سو گئے صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو ایسی کھلی جیسی سب کی کھلنی چاہیے صبح جب آنکھ کھلی تو پہلی دفعہ کھلی صدیوں صدیوں سے بند کی وہ آنکھ کھلی صبح جب آنکھ کھلی تو بور ادھر باہر بور کا آخری تارہ ڈوب گیا ادھر بیتر بھی من کی آنکھ نیز ایک بھی سرچیت ہو گئے کچھ بھی نہ تھا بیتر کوئی بھی نہ بچا سناتا تھا سونے تھا ویرات سونے تھا آکاس تھا کہتے ہیں بدھ سات دن ویسے ہی بیٹھے رہے نور کی وقت ہلے نہیں ڈھولے نہیں کہتے ہیں دیوتا ڈھبڑا گئے آکاس سے دیوتا اُترے پرم ڈمہ اُترے چرنوں میں پڑے اور کہا آپ کچھ بولے ایسی گھٹنا صدیوں میں گھٹتی بڑی مسکت سے گھٹتی آپ کچھ کہیں ہم آتر ہیں سننے کو کی کیا ہوا ہے ہندو بہت ناراض ہے اس بات کہ بہت کتھ میں برم کو اتار کے اور بدھ کے چرنوں میں گرا دیا لیکن کتھ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ دیوتا بھلا سورغ میں ہوں آکانشا کے باہر تھوڑی آج ایک گھٹنا گھٹی ہے کہ ایک گھتی آکانشا کے باہر چلا گیا تو بدھ کے اوپر کوئی بھی نہیں بدھ دھتو آخری بات دیوتا بھی نیچے ابھی ان کی بھی سورغ کی بھوک کی آکانشا ہے اس لیے تو کتھائیں ہیں کہ اندر کا آسن ڈولنے لگتا جب بھی لگتا کوئی پردیو بھی آرہا کوئی ریسی منی تپس شریع میں گیرہ او اس میں کچھ بہت فرط نہ ہوا یہ تو کوئی آنے لگا تو پردیو پردیو گھبڑا ہٹ بیچے نہیں بدھ نہ کچھ کر کے اپلکت ہوئے جو بدھ کے جیون میں گھٹا وہ ہی آستا وقر کے جیون میں گھٹا ہوگا کوئی گھتا ہمارے پاس نہیں کسی نے لکھی نہیں لیکن نشط گھٹا ہوگا کیونکہ آستا وقر جو کہہ رہے وہ اتنا ہی کہہ رہے پھر تم دوڑ چکے خوب اب رکو دوڑ کے نہیں ملتا فرمات رک کے ملتا ہے خوچ چکے خوب اب خوچ چھوڑو خوچ کے نہیں ملتا سکتے کیونکہ ست کھوجی میں چھتا ہے کھوجنے والے میں چھتا ہے کہاں بھاگتے پھرتے ہو کسطوری کلڈل بسے لیکن جب کسطوری کا نافع ٹھوٹتا ہے تو مرگ پاگل ہو جاتا کسطوری مرگ پاگل ہو جاتا بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ادھر بھاگتا کھوچ پھول کی گند تھی کبھی کوئی اور گند تھی لیکن سدھا باہر سے آتے تھی آج جب گند بیتر سے آرہی تب بھی وہ سوچ تا ہے باہر سے آتی ہو گی بھاگتا ہے اور کسطوری اس کی ہی کندل میں بسی کسطوری کندل بسے پرماتنہ تمہارے بیتر بسا ہے یوگ اور بھوگ دونوں کے باہر لے جاتے یوگ آتیت بھوگ آتیت اس لیے تم پاؤگے سانسارک کا اہنکار ہوتا ہے تمہیں یوگی کا اہنکار دیکھا یا نہیں سانسارک کا کرود ہوتا ہے تمہیں درباساؤں کا کرود دیکھا یا نہیں سانسارک آدمی دمب سے اگل کے چلتا پتا کائیں لے چلتا ہے تمہیں یوگیوں کی پتا کائیں ہاتھی بھوڑے دیکھ ہے یا نہیں سادھان آدمی گھوشنا کرتا ہے اتنا دھن ہے میرے پاس اتنا پد ہے میرے پاس تمہیں یوگیوں کو دیکھا گھوشنا کر دیکھے کہ اتنی صدی ہے اتنی ردی ہے لیکن یہ ساری باتیں وہی کی وہی کوئی فرق نہیں ہوا جب تک یوگ یوگ دیت نہ ہو جائے جب تک ویخت میں کرتا ہوں اس بھاو سے سمگر تا مقت نہ ہو جائے تب تک کچھ بھی نہیں ہوا تب تب تک تم نے صرف رنگ بدل لے تب تب تم گر گٹھو جیسا دیکھا ویسا رنگ بدل لیا لیکن تم نہیں بدل رنگ ہی بدلا صدا سے خوجیوں کا یہ اولوکن رہا ہے کہ پرمات اتینت دو ساتھ گھٹنا یہ بات ایک ارث میں سچ اگر تم بہت دوڑ کے آنا چاہتے تو کوئی کیا کرے اگر تم اپنے کان کو الٹی طرف سے پکڑنا چاہتے مجھے سے پکڑو جب جب الٹی طرف سے کان کو پکڑو گے تو تم کو لگے گا کان کو پکڑنا بہت تو ساتھ گھٹنا ہے یہ تمہارے کارن یہ کام کے کارن نہیں اب اگر تم سر کے بل کھڑے ہو چلنے کی کوسس کرو اور دس پانچ قدم چلنے بہت کٹھن ہو جائے اور تم کہو کہ چلنے بہت ساتھ گھٹنا ہے تو تم غلط بھی نہیں کہہ رہے لیکن سر کے بل تم کھڑے ہو جو پیر کے بل چل رہے ہیں کوئی تو ساتھ گھٹنا نہیں اب تم اپواس کرو آگ میں تپاؤ دونی رماؤ نہ خریر کو کرس دو ستاؤ ہدا ترے کی پاگل بن کرو اور پھر تم کہو کہ برمات کو پانا بڑی تو ساتھ گھٹنا ہے ٹھیک ہی کہہ رہے ہو جہاں تم سہج پہنچ سکتے تھے وہاں تم آسہج ہو پہ پہنچ رہے تو دوس ساتھ معلوم ہوتا تمہارے پہنچ میں بھول ہو رہی لیکن آسہج کو آدمی کیوں چنتا ہے یہ بھی تھمجھ لینا چاہیے سر کے بل چلنے کا مجا کیا ہے جب کی تمہارے پاک پیر سر کے بل چلنے کا ایک مجا ہے اور وہ مجا یہ ہے مجا ہے اہنکار کا مجا ملہ نفس دین ایک جیل میں مشلیاں مار رہا گھڑی تو گھڑی میں دیکھتا رہا دیکھتا رہا اس کی مشلیاں پکڑ میں کچھ ہاتھ نہیں جیل میں مشلیاں ہیں بھی نہیں ایسا معلوم ہوتا میں نے اس کو پچھا نسر الدین یہ جیل میں مشلیاں معلوم نہیں ہوتے تم کب تک بیٹھے رہو گے وہ پاس کی دوسری چیل ہے وہ کیوں نہیں مشلیاں مارتے یہاں کوئی دوسرا مشلیاں دکھائی بھی نہیں پک وہ نہیں سب مشلیاں نسر الدین کا وہ مارنے سے ساری کیا ارے وہ اتنی مشلیاں ہیں کہ مشلیوں کو تیرنی کے جگہ بھی نہیں وہ ہماری تو کیا ماری یہ یہاں مشلی مارو تو کوئی بات دی آسادھ میں بھی آگر سلجی جتنا آسادھ کام ہو اتنا اہنگ مجبوت ہوتا ہے یہاں مشلی مارو تو کچھ ہے جو سب ہی کر رہے ہیں وہ تم نے کیا تو کیا سار ہے سب ہی پیر کے بل چل رہ ہیں تم بھی چلے تو کیا میرے دیکھے پرماتما سے کوئی سنبند نہیں ہے کٹنائی ہو گا کٹنائی ہو گا سنبند اہنگار سے اہنگار کٹن کو کرنے میں مجھا لیتا کیونکہ سرل تو سب ہی کرتے اس میں کیا سار ہے اگر تم کسی سے کہو کہ ہم پیر کے بل چلتے تو لوگ کہیں گے تمہارا دماغ خراب ہو گیا سب چلتے لیکن اگر تم سر کے بل چلتے تو اخوار میں نام چھپے گا تو لوگ تمہارے پاس آنے لگیں گے لوگ تمہارے چرنوں میں سر چکائیں گی کہ تمہیں کوئی سدھی مل گئی کہ تم سر کے بل چلتے گے اہنکار کی پوجہ تب ہی ہو سکتی جب تم کچھ اساد کرو جسے ہلری چھڑ گیا ایوریسٹ پر تو ساری دنیا مر قبر ہوئی اب تم جاؤ اور پونہ کی چھوٹی باڑی بچھا کے گھڑے ہو جاؤ اور جنڈہ لگانے لوگ تم کو کوئی اخوار والا بھی نہیں آرہا کوئی مر رہے سدا کے لئے ہم بھی وہی کر رہے اسے جنڈہ ہی گاڑا لیکن ایوریسٹ چڑھنا کٹھے پچھا سارٹ سال سے لوگ چڑھنے کی کوشت قبر تھے تب ایک آدمی چاہ پائے دیر دیرے وہاں راستہ بن جا ہے رب راست جانے لگے کبھی نہ کبھی چاہے کی سدا ایوریسٹ اپنے کو بچا نہیں سکتا جب ایک آدمی پہنچ گیا تو سلسلہ شروع ہو گیا ابھی کچھ دیر پہل عورتیں بھی پہنچ رہی جب عورتیں بھی پہنچ گئی تو وہ پہنچ نے کو کیا پانکی رہ سب دیر دیر پہنچ رہے تھوڑے جن میں وہاں ہوتلیں گھنٹا 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 بڑا بیدباہ ہو رہا بڑا پک شفات ہو رہا کتھن میں اہنکار کو مجا ہے آدمی کئی چیزوں کو کتھن کر لیتا تاکہ اہنکار کو برنے میں رس آگتے ہم بہت سی چیزوں کو کتھن کر لیتے جتنی کتھن کر لیتے اتنا میرا سانے لگتا ہے کتھنائی پرماتنہ کو پانے میں نہیں کتھنائی اہنکار کا رس ہے تو تم جو کہتے ہو صدا سے خوزیوں کا یہ اولوک اندرہ ہے کہ پرمات اپلک کی اکتین تک دوساط میں کٹنا ہے یہ ٹھیک ہے وہ جو خوزی ہے اہنکار ہے اور پرماتنہ کو چھوٹنے پر ہی ملتا ہے پرماتنہ جب تم کہیں بھی نہیں جا رہے صرف بیٹھ ہو وشترام میں پرم ورام میں یاترہ سننے جہاں ہو جاتی سادرانتہ لوگ سوستے ہیں کہ پرماتنہ کو پا لیں گے تو پھر یاترہ نہیں ہوگی بات بلکل اُلٹی یاترہ اگر تم ابھی پھر ہم وشترام کریں گے حالت اُلٹی ہے تم وشترام کرو تو منجل مل جائے وشترام دھیان اور سمادھی کا سوطر ہے سرم اہنکار کا سوطر ہے اس لئے تم پاؤ گے کہ جتنا جس درم کے بیتر سرم کی بیوستہ ہے سادو کے لئے اتنا ہی اہنکاری سادو ہوگا جینیوں کا سادو جتنا اہنکاری اتنا ہندو وں کا نہیں کیونکہ جین سادو کا ہندو سادو اس میں رکھے کوئی بھی ہو چاہے جین سادو کٹھن ماملہ ہے ایک بار بوجن آنیک 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 خواس سب طریقی کٹنائی ہے جینوں میں بھی دگم پرو سادو کیسے سو تمروں میں کیا رکھ تھا کپڑے پہنے گئے تھے سادو تو دگمبر کا ہے اس لئے دگمبر سادو میں تم جیسے اہنکار کو چمکتا ہوا پاؤگی کہیں بھی نہ پاؤگی دے تو سوکھی ہوگی ہڈی 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 ہوگی بہت اوپواس نگن رہنا دھوپ لیکن اہنکار بڑا پرچو جت ہوگا اگر اس کی ویسی جیسی ہیلیری ہندوستان میں مسلم سے بیس دگمبر منی ہے ستہ برمنی تو پانس سات ہجار ہندو وں کے سنیا سی پچاس لاکھ اور اگر میری چلے تو ساری دنیا کو سنیا سی کر اس لئے میرے سنیا سی مہنے میں تو اہنکار ہو ہی نہیں ساکتا کیونکہ کہیں نہیں کہیں ایسا کرو ایسا کرو ایک بہت سرل معاملہ ہے جن گیر ہوئے کپڑے پہن تو سنیا سی ہو گئے سنیا سرل ہو تو اہنکار کو مجھا کھا میرے پاس لوگ آتے وہ کہتے کہ سنیا سا دیتے تو اس کے لئے کوئی ویسے سا اوجن کرنا چاہیے ویسے سا اوجن سنیا کے لئے وہ ٹھیک کہتے تو ایسا ہوتا ہے جن دکھشا ہوتی تو دیکھا بہن باج گھوڑا اتیادی بچتا ہے اور مجھا آتا ہے اور لگتا ہے کوئی بڑی گھتنا گھٹ رہی کوئی سیہاسن پہ چڑھایا جا رہا سنیا سیہاسن جیسا ہو گیا اور لوگ جے جے کار کرتے ہیں کہ بڑی گھٹ گھٹ اور میں سنیا سے سر چپ چاپ دے دیتا ہوں کسی کو پتہ نہیں چاہتا بوسر سے بھی دے دیتا ہوں مجھے بھی پتہ نہیں کون سجن ہے ان کو میرے دیکھے سنیا سرل ہونا چاہیے میرے دیکھے پرماعتما وشترام میں ملتا ہے اینگار میں نہیں کرتی نہیں کھوج نہیں پرماعتما ملا ہی ہوا تم جرح ہلکے ہو جاؤ تم جرح سانت ہو جاؤ تم جرح رک اچانک تم پاؤ گے وہ صدا سے دھ آخری پرس ہمارے سریر میں کوئی بیس ارب کو سکھائیں اور سریر میں رہ سانی ایک پردگریہ ہوتی رہتی آپ یہ اسٹا وکر جب کہتے ہیں کہ درشتہ بنو تب یہ بات آپ کس سے کہتے ہیں یہ کون ہے جو کہ رہا ہے کہ سریر میں بیس ارب کوسی آئیں نشت کی کوسی آئیں نہیں کہہ رہی ایک کوسی کا دانکی کوسی آئیں کا حساب بھی نہیں لگا سکتے آئیں بیس ارب کوسی کھائیں ہیں سریر میں ارمو خرمو خیل ہیں سریر میں یہ کون کہ رہا ہے یہ کس نے پوچھا یہ کس کو پتا چلا جرور تمہارے کی طرف کوسی کاؤں سے بند کوئی ہے جو گنتی کر لیتا کہ بیس کرو کوسی ہمارے سریر میں کوئی بیس ارب کو سکھائے ہیں اور سریر میں رسانی پرتکریہ ہوتی رہتی آپ یا جب کہتے ہیں کہ درستہ بنو تب یہ بات آپ کس سے کہتے ہیں اسی جو کہ رہا ہے کہ بیس ارب کو سکھائیں یعنی مستش کی کو سکھائیں سے کہتے ہیں تو بات بیار کہتے ہیں اس تب بیس سے بول رہے ہیں اس تب اتنے بد نہیں کہ تمہارے مسی کو سکھائیں سے بول رہے ہیں تمہارا ہون تمہاری کو کو سکھائیں کے پہر ہے تم کو سکھائیں کا اُبی یوگ کر رہے ہو سچ جیس ایک کار میں بیٹھا ہوگا ڈرائیور کار چلا رہا ہے دوڑا جا رہا ہے کار کی گتی سے دوڑا جا رہا ہے سو میر تکی گھنٹے چلا جا رہا ہے لیکن پھر بھی وہ جی ڈرائیور بیٹر سے وہ کار نہیں ہے اور اگر ایک سپاہی سٹی بجائے ہے تو رکھو اور وہ پوچھے کہ کس سے کہہ رہے ہیں کار کے انجل کیونکہ چل تو انجل رہا ہے کس سے کہہ رہے ہیں پیٹرول کیونکہ چلا تو پیٹرول رہا ہے کس سے کہہ رہے ہیں فائیوں سے کیونکہ دور تو بہیر ہیں تو کیا کہے پوریس کا سپاہی وہی میں تم سے کہتا ہوں کہ سٹی تمہارے لئے بجائے جی آپ آتما کو جگہ رہے ہیں تو بھی بات بیارت کیونکہ آتما تو جاگی ہی ہوئی ہے اس کو جگانا اور پہچانو کہنا تو بے وکفی ہے بلکل ٹھیک بات ہے آتما تو جاگی ہوئی رہے اس کو جگانے کا کوئی اپائے نہیں اور ہم اس کو جگہ بھی نہیں کریں ماملہ کچھ ایسا ہے کہ تم بنے ہوئے پڑے جاگے ہوئے پڑے اور آنکھیں بند کرتے ہیں سوئے کو جگانا تو بہت آسان ہے ہلاو ڈلاؤ پانی چھڑکو جاگے گا جاگا ہوئے اگر کوئی آدمی پڑا وہ آنکھیں بند کرتے ڈھوم کرتا ہو سونے کا اس کو کیسے جگاؤ چھڑکو پانی کل فرق نہیں بڑھتا ہلاو ڈلاؤ وہ پھر کروٹ لے کے سو جاتا ہے پکارو نام سن لیتا ہے بولتا نہیں ایسی تمہاری حالت جاگے ہوئے کو جگانا کوئی ارد نہیں رکھتا لیکن جاگا ہوئے سونے کا بہانہ کر رہا ہے اس لیے جگانے کی ضرورت ہے سوئے ہوئے کو جگان نہیں رہی کیونکہ آتما سونے سکتے جو سویا ہے وہ سریر ہے جو سریر ہے اسے جگایا نہیں جا سکتہ اور جو آتما جاگی ہوئے اسے جگانے کا کوئی ارد نہیں بلکہ ٹھیک رہتے بڑے جان کی بات کیا رہی مگر ادھار ہوگی کیونکہ خود کی سمجھ آئی ہوتی تو پوچھتے ہی نہیں افتا بکر یا میں اس کو جگا رہے جو جاگا ہوا ہے اور بھول گیا کہ ہم جاگ ہوگے جو جاگ ہوا ہے اور سونے کے بہانے نہ پڑ گیا ہے سونے کا کھیل کھیل جا ہے اس لئے تو کٹھنائی ہے جگانے میں بڑی کٹھنائی ہے آپ لوگوں کو برمے تو نہیں ڈال رہے ہیں تم سوستے ہو لوگ برمے ہیں نہیں اگر لوگ برمے نہیں ہے تو نشیتی میں برمے ڈال رہا ہوں مگر اگر لوگ برمے نہیں ہے تو برمے ڈالے کیسے جا سکیں گے کتنے بُتھ پُرُس برمے ڈالے جا سکتے اور اگر لوگ برمے تو جو میں کر رہا ہوں برم کے پہار لانے کی جیس جو بھی تم ہو اس سے اُلٹا میں کر رہا ہوں اگر تم سوچتے ہو تم برمے ہو تو یہ چیستہ جگا نہیں کی اگر تم سوچتے ہو جا دے ہو تو یہ چیستہ تمہیں برمے ڈالے کی ہے لیکن اگر تم جا دے ہو تو کون تمہیں برمے ڈال دے گا پھان رکھنا تمہارے اترک تمہیں برمہ کوئی بھی نہیں ڈال دے اور تمہارے اترک تمہیں کوئی جگا بھی نہیں سکتا جگانی تیجیستہ کوئی کر سکتا ہے لیکن جب تک تم سہیوگ نہ کرو گے تم جاگو گے نہیں کیونکہ یہ نین تھوڑی ہے کہ کوئی توڑ دے تم بنے سہیوگ کا آرثی ہے کہ کوئی جگانے والے کے پاس تم جاتے تم کہتے میری پرانی عادت ہو گئی اپنے کو دھوکہ دینے کی جرہ مجھے ساتھ تھے جرہ مجھے سہارا تھے کہ اس عادت کے باہر نکال رہے ایک یکتی میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اسے کچھ مادک درب لینے کی عادت ہو گئی باہر آنا چاہتی بڑی آتنشہ ہے باہر نکال آنے کی بڑی آتر ہے کہ کس طرح باہر نکال آنے لیکن وہ جو عادت پڑ گئی مادک دربیوں کی وہ اتنی گہری ہو گئی ہے وہ شریر کی کوسی قاو میں پہنچ گئی اگر نہ لے مادک دربی تو ایسی تیرہ اور بیچنی سارے سریر میں ہوتی نہ تو سو سکتی نہ اٹھ سکتی نہ بیٹ سکتی تو لینی پڑتا ہے اور لیتی ہے تو تیرہ ہوتی من کو کی یہ کیا چال ہو گیا اب وہ میرے پاس آئی کہ مجھے باہر نکالنے آپ کے ہاتھ کا سہرہ چاہیے بس ایسی ہی عبستہ ہے جنم جنم تک سونے کے عبیہ کو تم نے بہت گہرہ کر دیا ہے جہاں جو ہوئے کو سونے کے برم میں ڈال دیا ہے سمراج کو بھکاری مان دیا لیکن اتنے جنم تک مان ہے کہ آج اپنے ہی عبیہ کے کارن صرف سن دینے سے کچھ نہیں ہوتا تم میری بات سن دے سکتے ہو اس سے کچھ بھی نہ ہوگا جب تک تم راجی نہ ہو جاؤ تمہارے اترک تمہیں کوئی جگہ نہ سکے گا نہیں تو ایک بدھ پرست کافی تھا سو گل مچا کے سب کو جگہ دیتا دھول دماز پیٹ دیتا سب کو جگہ دیتا ادھر سو آدمی سو رہے ہوں تو ایک آدمی جگہ نے کافی بس تو آدمی کی بھی جگہ دیتی ایک آدمی آج دھول پیٹ سب اٹھ جائیں گے گھنڈا بجا سب اٹھ جائیں لیکن یہ کیوں نہیں ہو سکھا کی بُدھ پورس ہوئے مہا بیر ہوئے عصہ وق ہوئے کرس ہوئے کرائیس ہوئے جر تھوس لاؤ سو ان لوگوں نے ایسا کیوں نہ کیا کہ جور سے گھنٹا بجا دیتے ساری پرشوی جاگ جاتی گھنٹا گھوپ بجایا مگر کوئی سو رہا ہو تو جا دے یہاں بنے ہوئے لوگ پڑے وہ آنکھیں بند کیے پڑے وہ سن دیتے ہیں گھنٹے کو بجاتے رہو دیکھے کون ہم کو جگ آتا ہے جب تم جاگ نہ چاہوگے تو جاگ گے بھرم میں تمہیں ڈال نہیں سکتا بھرم میں تو تم ہو اب اور بھرم میں تمہیں کیا ڈال جا سکتا ہے تمہیں اور بھٹکایا جا سکتا ہے تم سوچتے اور کچھ بھٹکنے کو بچا ہے اس سے نیچے تم اور گر سکتے ہو گرنے کی کوئی اور جگ ہے لوگ جتنا تمہارے بیتر اس سے تھوڑا انچ بھر اور زیادہ ہو سکتا کرو تمہارے بیتر اس سے تھوڑا اور زیادہ ہو سکتا ہے ایک رتی ماسہ واسنہ میں جیسا تمہیں گیرہ ہے اور واسنہ بڑھ سکتی تم آخری چکے کھڑے ہو جو پرثم ہونا چاہیے وہ آخر کھڑا ہے جو سمرات ہونا چاہیے وہ بگمانگا ہو اس سے پیچھے تم اب جادی نہیں سکتے اس کے پار گرنے کا اپائے بھی نہیں تمہیں برم میں ڈالنے کی کوئی سوگیدہ نہیں کوئی ڈالنا بھی چاہے تو ڈالنے ہی سکتا ہے ہاں کوئی اتنی کر سکتا ہے جادہ تمہارے برم بدل دے ایک برم سے تم اوب جاؤ تو دوسرا برم دے دے یہی سادو سنیاسی کرتے رہتے سنسار کا برم اکھڑنے لگا اوب پیدا ہونے لگی کھوب جیلی ایک کس سار نہیں دیکھ لیا تو ادھی آتنی کا برم پیدا کر دے کہیں کہ چلو اب سورگ کا مجال اپ تھوڑا پونے کرو کیا پتشریہ کرو سورگ سورگ میں سورگ کے محل ہیرے جواراتوں کی برقش وہاں مجالو کلپ برقش ان کے نیچے بیٹھو یہاں تو رونا پینا رونا دھونا خود کر لیا لیکن یہ نیا برم ہے میں تمہیں کوئی نیا برم نہیں دے رہا میں تم سے صرف اتنا کہہ رہا ہوں کافی برم دیکھ دیکھنے کو کہہ رہا ہوں کچھ کرنے کو کہتا تو برم پیدا ہوتا تم سے کہتا کہ یہ چھوڑ کرو تو برم پیدا ہوتا تم سے صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں جو بھی کر رہے ہو جہاں بھی ہو بھوگی ہو یوگی ہو جو بھی ہو ہندو ہو مسلمان ہو مسجد میں مندر میں ہو جہاں بھی ہو جاگ جاگ کے دیکھو جاگنے میں کیسے برم ہو سکتا ہے جاگے ہوئے آدمی کو برم کی کوئی سمبھاؤن نہیں رہ جاتی نیند میں سپنے ہوتے ہیں جاگنے میں کیسے سپنا ہو سکتا ہے اور یہ لوگ زکھ زکھ پرتکریا کرنا چھوڑ دیں تو پسو یا پیڑ پودے جیسے تو نہیں ہو جائیں کہ لی تو بات تم سے پسو اور پیر پودے تم سے خراب حالت میں تم نے مان لیا پیر پودوں سے بھی پوچھو پسو سے بھی پوچھو پسو کی آنکھ میں بھی جانک کے دیکھو یہ بھی آدمی کا اہنکار ہے کہ وہ سوچتا ہے وہ پسو سے اوپر اور پسو کی اس میں کوئی گواہی ہی نہیں لی گئی یہ بھی بڑے مجھے کفات ایک طرفہ نرنے کر لیا ہے اپنے آپ ہی نرنے کر لیا ہے اگر پسو میں بھی اس طرح کی کتابیں لکھی جاتی ہوں گی ساس رچے جاتے ہوں گے تو انہیں بھی لکھا ہوگا کہ آدمی بہت بیعہ بیتہ جانور میں نے تو سنا ہے کہ بندر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ آدمی پتت بندر ہے داروین کہتا ہے کہ آدمی بندر کا بکاس لیکن داروین کون سیکھ سوٹی ہے بندر وں سے بھی تو پوچھو دون ہی پارٹیوں سے تو پوچھ لینا چاہیے بندر کہتے ہیں آدمی پتت ہے ان کی بات میں سمجھ میں آتا بندر برکس ہو پہ تم جمین پہ پتت ہو بندر اوپر ہے تم نیک ہو کسی بندر سے ٹکر لے تو دیکھو تو سکتی بڑی کی خوئی جرہ ایک برکس دوسری برکس پہ چھلانگ لے تو دیکھو ہڈی بسلی ٹوٹ جائیں تو کلا آئی کہ گئی یہ تم سے کس نے کہتی ہے یہ خود ہی مانگ لیا یہ بڑے مجھے کی بات آدمی کی بیماری وں میں ایک بیماری ہے کہ آدمی مانتا ہے کہ وہ سر سے اوپر پھر پرسوں سے پوچھا مانتے ہو اس پھر اس پھر اس پھر پوچھے اس میں کوئی گواہی نہیں لی گئی اس کوئی ووٹ نہیں ہوا کبھی کیونکہ پرسوں نے ساسر لکھے جو من میں تھل لیا اور اس کو پڑھنے پہ بھی روک لگا رکھ تھی کہ وہ پڑھ بھی لیں تو باد ہ ڈالیں کیونکہ جو پندیت لکھ رہا تھا اس کی پتنی ہی اس کو کسر ڈال دیتی اگر پڑھ نہ آتا ہو تو پڑھ پر باد لگا دی کہ بیت پڑھ نہیں سکتی اس طری موکش جانے کے پہلے ان کو پرس ہونا پڑے گا پرس پریائے میں آنا پڑے پھر پرس میں بھی پوچھو بھورا سمجھتا ہے کہ وہ اوچھا ہے کالے سے بھی تو پوچھو میں سنا ہے کہ افریقہ کے جنگل میں ایک انگریج سکار کے لئے گیا اور اس نے اپنے ساتھ ایک نگرو کو گائیت کی طرح لیا جنگل میں دونوں بھٹک گئے اور دیکھا کہ کوئی سو آدمیوں کا بھالے لیوئے جنگلیوں کا ایک دستہ نگرو چلا آرہا ہے وہ انگریج بہت گھبرہ ہے اس نے اپنے گائیت سے نگرو سے کہا ہم لوگوں کی جان خطرے میں اس نے کہا ہم لوگوں کی تم مجھے چھوڑو تم اپنی سوچ میری کیوں خطرے میں ہوگی سفید آدمی سوچتا ہے وہ سریش کالا سوچ 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 سینیوں سے پوچھ ہو سینیوں کی کتاب میں لکھا ہے انگریج بندر آدمی میں بھی گنتے نہیں کرتے ہوگی ساری دنیا میں یہ روگ ہے آدمی کا یہ روگ بڑا گہرا ہے وہ بینے دوسری پارٹی سے پوچھے نرنے کرتا چلا جاتا یہ سب دہنکار کے کھیل اگر تم تھوڑے دہنکار کو چھوڑ کے دیکھو گے تو تم پاؤ گے پرمات ماتے ہی سب روپ جانور بھی پرس بکش بھی پودھ بھی من سے بھی پرمات نے کہیں چاہا ہے ہرا ہو جانا تو ہرا ہے کہیں چاہا ہے بکشیوں کے دیت سے پرگٹ ہونا تو ایسا ہو رہا ہے کہیں چاہا ہے آدمی ہونا تو آدمی ہو گیا ان میں کوئی ترتمتہ نہیں ہائرر کی سفید لہر میں بھی کالی لہر میں بھی گھانس میں بھی آگ آس چھوٹے ہوئے برخشوں میں بھی آگ گھات میں درشتی تو یہ کہتی ہے کس اسی چھنگ جو بھی ہے وہ پرمات ماں پھر پرمات ماں میں کوئی آگے پیچھے کیسے ہو سکتا یہ تو بڑا مشکل ہو ساکسی بھاؤ سے دیکھو گے تو بھاؤ گے سب ایک ہے اتنی پہلے تو یہ پوچھو ہی مت یہ دن لوگ سکت میں پرٹکریا کرنا چھوڑ دیں تو پسو یا پودھ جیسے تو نہیں ہو جائیں گے ہو جائیں گے تو کچھ حرجہ نہیں ہوگا ہٹلر اگر پسو ہو جائے پودھا ہو جائے تو کوئی حرجہ ہے دنیا میں کرونے لوگ مرنے سے بچ جائیں گے اور تو کچھ حرجہ نہیں ہو جائے نادل کا ہے اگر سیر ہوتا تو کوئی حرجہ ہوتا دس پانچ آدمیوں کو مار کے ترپت ہو جائے بوجن کے لیے ہی مار ایسے اکارن لاسوں سے دنیا کو اتنا تو پکا ہے کہ پسون ابھی تک ایٹم بم جیسی کوئی چیز نہیں کھو جی نکھون سے کام لیتے بڑے پرانے دنگ سے کام چلتا ہے بوجن کے لیے مار تے آدمی اکیلا جانور جو بین بوجن کی اچھا کے بھی مار تا آدمی جاتا جنگل میں سکار کرنے پسون پکشیوں کو مارتا ہو کہتا آخیٹ کے لیے آئے کھیل کے لیے آئے اور اگر سین اس پہ حملہ کرتے تو وہ آخیٹ نہیں نہیں کہتا کہ سین کھیل کر رہا ہے کرنے دو آخیٹ ہو رہی کھیل کے لیے مارتے ہو کوئی پسون نہیں مارتا کھیل کے لیے اور ایک اور بڑے مجھے کی بات ہے کہ کوئی پسون اپنے ورگ میں نہیں مارتا کوئی سین کسی دوسرے سین کو مارتا نہیں کوئی بندر کسی دوسرے بندر کی ہاتھی نہیں کرتا صرف آدمی اکیلا جانوار ہے جو آدمیوں کو مارتا ہے سین تھی کو نہیں مارتا ہاتھی ہاتھی کو نہیں مارتا کتہ کتے کو نہیں مارتا لڑ جھگڑ لے مارنے مگر ایک ہاتھی نہیں کرتے آدمی اکیلا جانوار ہے جو دوسرے کی ہاتھی کرتا ہے آدمی میں ایسا ہے جس لئے تم اتنے پریشان ہو رہے کھو بھی جائے گا تو کیا کھو جائے پیر پودے بہت سندر پسو بڑے مردوس مگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیر پودے یا پسو ہو جاؤ میں صرف یہ کہ رہا کہ اہمکار چھوڑو اور دوسری بات یہ میں کہا بھی نہیں کہ سکھ اور دکھ میں پرتکریہ کرنا چھوڑ دی یہ آستا وقت نے بھی دکھ میں سمتہ رکھ رکھ اتنا ہی ہے کہ میں ساکھ سی رہوں گا دکھ ہوگا تو دکھ کو دیکھ ہوگا سکھ ہوگا تو سکھ کو دیکھ ہوگا اس کا یار تھوڑی کہ جب تُم بدھ کو کانٹے چوباؤ ہوگے تُم کو دکھ نہیں ہوتا بدھ کو کانٹے چوباؤ ہوگے تو زیادہ ہوتی لیکن پیرا ہو رہی سریر میں بدھ ایسا جان کے دور کھڑے رہتے دیکھتے ہی پیرا ہو رہی جانتے ہی پیرا ہو رہی پھر بھی اپنا قادات میں پیرا سے نہیں کرتے جانتے ہی جاننے والا گیاتا سوروپ پھر تکریہ چھوڑنے کو نہیں کہنا یہ نہیں کہنا گھر میں آگ لگ جائے تو تم دھ ہو گئے بھگنا مت باہر بھاگ تیسے میں بھی جان 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 رہا ہے میں نہیں جان رہا ہے اور اگر سریر بھی جان رہا ہے جان 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 رہا ہے میں نہیں جان رہا اس کا یہ مطلب ہے کہ سریر کو جلنے دینا سریر تو بدھ پتھر نہیں ہے بدھ سے بڑا کرونا بانی کہاں پایا تم نے پتھر نہیں ہو گئے ہوں گے پریم کی دھارہ بہی تو جن سے پریم کا جھرنا بہا ان کی سمبیدن سیلتہ بڑھ گئی ہوگی گھٹ نہیں گئی ہوگی ان کے پاس مہا کرونا اُدھ رہی لیکن تم غلط ویاکھا کر لے سکتے ہو اور جنہوں نے پوچھا تھوڑے ساختری بدھی کے معلوم ہوتے تھوڑا بدھی میں پسرہ جاد ہے کچھ پھنڈ لیا سن لیا اکھٹا کر لیا وہ کافی چکر مار رہا ہے وہ سن نہیں دیتا وہ دیکھنے بھی نہیں دیتا وہ چیزوں کو وکرچ ادہنسا باہر جمی برفے ایک طرف چھاتی تک دلدل اگم باڑ کا دریہ ایک طرف من مانی بہرہی ہوائیں جنگل جھوکے ہوئے سب راہی رکے ہوئے سب بند دوار اد پھولی کھلکیاں جھانت رہی کچھ آنکھیں سورج کے موپر سنجھا کی کالی انگن مستیر سری چھتی ہوئی سلا کے اپنے چہرے کے پیچھے چھپ سہمے لکے ہوئے سب راہی رکے ہوئے سب یہ جو چہرے مکھوٹے بدھیمانی پانڈکتے کے ساستریت آکے ان کے پیچھے کب تک چھپے رہو گے یہ جو بیچاروں کی پرتے ان کے پیچھے کب تک چھپے رہو گے انہیں ہٹاؤ دیتر سدھ چیتنے کو چکاؤ درستہ کی طرح دیکھو بیچارک کی طرح نہیں بیچارک کا تو ارث ہوا من کی کریا شروع ہو گئی تو اگر اسطہ وقر کو سمجھ نہ ہو تو چیتنے سدھ چیتنے کی طرح ہی سمجھ پاؤ اگر تم سوچ بیچار میں پڑے تو اسطہ وقر کو نہیں سمجھ پاؤ چوک جاؤ گے اسطہ وقر کوئی دارستک نہیں اور اسطہ وقر کوئی بیچارک نہیں اسطہ وقر تو ایک سندیس واحد چیتنے کے ساکسی کے سدھ ساکسی صرف دیکھو دکھو دیکھو سکھو سکھو دیکھو دکھ کے ساتھ یہ مت کہو کہ میں دکھ ہو گیا سکھ کے ساتھ یہ مت کہو کہ میں سکھ ہو گیا دونوں کو آنے تو جانے تو رات آئے تو دن آئے تو دن دیکھو رات میں مت کہو کہ میں رات ہو گیا دن میں مت کہو کہ میں دن ہو گیا رہو الگ تھلگ پاس عطیق اوپر دور ایک ہی بات کے ساتھ تعداد نہ رہے کہ میں درستہ ہوں ساکسی خریوم تدست آجتنے رہن رہی